نحمد وانسلی علیہ رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلابات تسیل النشاہ حصہ اول کا چود دعوہ سبق آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تو اس سبق کا عنوان ہے ادرس رابعہ آشارہ چود دعوہ سبق جملہ اسمیہ تو پچھلی اسباقی طرح یہ بھی جملہ اسمیہ واو گروپ ہے یعنی یہ چھٹا سبق بن گیا جملہ اسمیہ کے قواعد پر آ رہا ہے جملہ اسمیہ کے قواعد کی تطویق کی مثالیں آپ کو دی جارہی ہیں تو اس سبق میں بنیادی طور پر آپ کو یہ نظریہ دیا جا رہا ہے کہ مبتدہ کی خبر کبھی ذرف بھی واقع ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے جو قواعد آپ اپنی کتابوں میں نا وغیرہ میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ خبر کبھی ذرف ہو اور مبتدہ نکرہ ہو بھی ہو جاتی ہے تو اس طرح مکمل مثالیں آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں جملہ اسمیہ میں کس طرح آ رہا ہے اتائے رفع و کشا جرہ پرندہ درخت پر ہے القطط تحت السرین بلی چار پائی کے نیچے ہے المسجد و امام المدرسہ مسجد مدرسہ کے سامنے ہے سکول کے سامنے ہے القلب و خلف الباب کتہ دروازے کے پیچھے ہے الشاعت و ورال بیت بکری گار کے پیچھے ہے القلب و خلف الباب کتہ دروازے کے پیچھے ہے الشاعت و برال بیت بکری گار کے پیچھے ہے فوق السقف سریر چھات کے اوپر چار پائی ہے یعنی چار پائی چھات کے اوپر ہے تحت الارد ماون زمین کے نیچے پانی ہے خلف الجدار سارکن دیوار کے پیچھے چور ہے اندہ کا ساتن آپ کے پاس گھڑی ہے اندی کرا ساتن میرے پاس کاپی ہے نوٹ بک ہے تو اس کے ساتھ ہی آج کا سبق تمام ہوا السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ